سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ علامہ اقبال اوپن انیورسٹری کی ڈگری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کونسے ابجیکشن لگ سکتے ہیں اور آپ نے ڈگری کو جو ٹریکنگ سسٹم ہے وہ آپ نے کیسے ٹریک کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ڈگری میں کوئی ایشو ہے تو آپ کو اس کے بارے میں انفارم کیا جائے گا ایک ہے آن لائن اور دوسرا ہے مینوول آن لائن کے لیے بھی آپ کو بتائیں گے کہ کہ ہے مس پارل کے ذریعے اور دوسرا ہے کہ ہم اگر اقبال اوپن انیورسٹری کی ڈگری کیلئے اپلائی کرتے ہیں participating لوگوں کا جو ہے وہ ابجیکشن لگ جاتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ اٹسٹے جو ہے جو ہے جو ہے یہ جس نے اٹسٹ کی ہے بائی نیم نہیں ہے تو اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا آپ اٹسٹ کروائیں میٹرک فے بی اے میں جو بھی آپ اس کی رقائیمنٹ ہے تو جب آپ اس کو سب میٹ کروائیں گے تو آپ نے جس گزیٹی رفیسر سے اس کو ٹیسٹ کروائیں گے ساتھ میں اس کا نام اس کے ریزنیشن اور بی بی اے سکیل کتنا ہے اور وہ کون سی جگہ پوسٹڈ ہے یہ اگر تمام ڈیٹیل اگر آپ کی ہوگی تو آپ کا ابجیکشن نہیں لگے گا دوسرا طریقہ جو ہے آپ نے ڈگری کو ٹریکنگ کرنے کا سسٹم ہے کہ آپ کے پروسس ہے وہ کانا تک کچھ ہے وہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں موبائل کی سکریم کر اور آپ اس نے اس کا پروسس چیک کرنے کے لیے یا ابجیکشن چیک کرنے کے لیے آپ کو یہ ابجیکشن لگا ہے یا نہیں تو اس کے لیے آپ نے ٹریکنگ سسٹم جو ہے آپ نے گوگل میں لکھنا ہے ڈی ٹی ایس اے آئی او یو تو جب آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک ہوتی ہے جی انکمپلیٹ اور ریٹان ابلیکیشن آپ یہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ابلیکیشن ہے وہ ریٹان ہو چکی ہے یا انکمپلیٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھنا ہے اور سرچ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو دھوڑے دیر پہلے میں نے آپ کو ابجیکشن بتایا تھا یہ وہ ابجیکشن ہے اب جب دوبارہ میں نے فارم کو ٹیسٹ بغیرہ کروا کے تمام پروسس نے سرچ سے کیا ہے جتنی بھی ڈگریز تھی ان کو ویری فائی کروایا ہے ٹیسٹ کروایا ہے اور دوبارہ پہ دی ہیں تو آپ چاہے چلتے ہیں کہ اب اس میں اسٹیٹس کیا ہے اس چیز کا تو آپ نے یہاں بھی اپنا رول نمبر لکھنا ہے اور یہ نیچے کلک کر دینا ہے اسٹیٹس پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آ گیا ہے کہ لگائے گیا اترازات کو اٹھا دیا گیا ہے کیس مزید کروایا کے علیہ مطلقہ سیکشن کو بیٹھ دیا گیا ہے تازہ تنین صورت آل جانا کیلئی بقائد کیسیج یونیورسٹی کی نرجہ زائل ویب سائٹ پر چیک کرتے رہیں یعنی کہ جو میں نے دوبارہ ڈاکومنٹس پہ یہ تھے وہ اس پہ جو دوبارہ پروسس جو ہے وہ ابجیکشن تھا وہ رموو ہو چکا ہے اور جو مزید اس پہ انہوں نے کروایا کرنی تھی وہ دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے امید ہے کہ بیڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں اسلام